میں ان بچوں کا بھی پیٹ پال لوں گا اپنے بچوں کا بھی پیٹ پال لوں گا اسلام علیکم یوار کیسے آئی ہوب کے ویور آپ سب خیرت سے ہوں گے میں بھی اللہ کے قرم سے خیرت سے ہوں ویور ایک مرتبہ پھر میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں اور وہی بات وہی قصہ وہی تذکرہ سبا احمد ویلوگ اور اسلم خان ویلوگ کا آج ایک ویڈیو آئی ہے سبا احمد ویلوگ کی جس میں احمد چک چک کے رو رہا تھا مگر مچ کے آنسو بہا رہا تھا کہ میری یہ لاسٹ ویڈیو ہے اس کے بعد کوئی ویڈیو نہیں آئے گی تو بھائی آپ نے خود اپنے پاؤں پہ ایک کلھاڑی ماری ہے اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے اگر آپ وہ ڈراما نہ کرتے تو آپ کی یہ کنڈیشن نہ ہوتی یار ویوز حاصل کرنے کے لئے اور بھی بہت طریقے ہوتے ہیں ہمیں وہ طریقے نہیں آتے آپ لوگ کو تو بہت آتے ہیں تو لڑائی کرنے کی کیا ضرورتی وہ مسئلہ آپ سائٹ پہ بیٹھ کے سول کر لیتے گھار میں بیٹھ کے بڑوں کو ساتھ بٹھا کے مسئلہ حال کرا دیتے اسلام دو نہیں رکنے والا وہ شادی کرے گا کیونکہ وہ خود روٹی پکاتا ہے خود اپنے کپڑے دھوتا ہے آپ لوگ انہیں خود اس کو سپورٹ کیا ہے اس کے بعد وہ نہیں رکنے والا تو میں ہم اطروب احمد آپ دیکھ رہے ہیں اطروب احمد ویلاغ تو بھی بار آپ یہ احمد کی کلپ دیکھیں کس طرح مگر مچ کے آنسو بہار آئے آپ یہ کلپ دیکھیں میری آج جوڑ کر اپیل ہے ہم ٹوٹ چکے ہیں ہم رول چکے ہیں میں محنت مزدوری کال لوں گا میں ان بچوں کا بھی پیٹ پال لوں گا اپنے بچوں کا بھی پیٹ پال لوں گا ہم یہ کام بالکل شور دیں گے ہم نہیں کریں گے یوٹیوب دیکھا سب سے پہلے میں آپ لوگ سے معذرت چاہتا ہوں کیونکہ 29 بہت آ رہی ہوگی آپ لوگ کو کیونکہ ایک سے دو اکڑ دور جو ہینے ٹریکٹر چل رہا ہے اس کا شور آ رہا ہوگا تو میں بات کر رہا تھا سبا احمد ویلاغ کی یور جیسے کہ آپ نے پیچھے کلپ میں دیکھا کیسے رو رو کے گڑ گڑا کے مافیا مانگ رہا ہے اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو مجھے چھوڑ دو یہ میری لاسٹ ویڈیو ہے تو بھائی آپ نے خود اپنے پاؤں پہ کلاری ماری ہے اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے نہ ہی ہم نے آپ کو کہا تھا کہ آپ اپنے بھائی سے پنگا لو اور نہ ہی ہم نے کہا تھا آپ یوٹیوب پہ اپنے بھائی سے لڑو جھگڑا کرو اس کے بعد آ کے مافیا مانگو یہ مسئلہ آپ لوگ گھر میں بیٹھ کے بھی سال کر سکتے تھے یوٹیوب پہ ایسے مسئلے لانے کے نہیں ہوتے جو تم لوگ نے ڈراما کیا ہے ہمیں تماشا دکھائے آپ لوگ نے اب آپ کا تماشا تو ضرور بنے گا پوری دنیا آپ کا تماشا دیکھ رہی ہے اب آپ کا رونے کا جواز نہیں بنتا تو میں احمد کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ رونے دھونے سے کچھ بھی نہیں ہوگا اب تیر کمان سے نکل چکا ہے اگر آپ نے نیکی کرنی ہے نا اچھائی کرنی ہے تو اسلم کے بچوں کو سپورٹ کرو ان کے جوتے کپڑے کھانے کا بددو بست کرو اگر اپنی بھابی کو سپورٹ کر سکتے تو اس کو بھی سپورٹ کرو اسلم کے ساتھ رہے گی تو اچھی بات ہے گھر بستا رہے گا نہیں رہے گی تو گھر ٹوٹ جائے گا ویور اگر سچ پوچھونا مجھ سے تو میں اسلم کی سپورٹ کروں گا آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ اسلم کی سپورٹ کیوں کرو گے اس کی دوسری بیوی تو ہے تو وہ اس کا کیا بنے گا ویور آپ حقیقت کو جانو اگر اسلم کی بیوی ہوتی اس کے ساتھ تو اسلم خود روٹی نہیں پکا رہا ہوتا اس کے بچوں کی حالت دیکھو اس کی اپنی حالت دیکھو جب انسان گھر میں تنگا جاتا ہے کسی چیز سے تو وہ کچھ نہ کچھ وہ قدم اٹھاتا ہے اس نے شادی کا سوچا اس کے بعد اپنے بھائیوں کو اس نے مٹھائی کھلائی مٹھائی کے بعد اپنے بھائیوں کو دس سے بارہ ہزار پندرہ ہزار کا ایک ایک سیل فون دیا موبیل فون دیا وہ بھی انڈ رائیڈ اس کے بعد بھائیوں نے کہا کہ بھائی ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ کسی کا گھر بس جائے اور یہ سب سے زیادہ دعائیں دینے والا یہی ہے احمد سبا احمد ویلوگ والا بھائی اس کے بعد جب وہ فل تیار ہو گیا شادی کے لئے نکاح کرنے کے لئے نکاح کر رہا ہے کوئی قتل نہیں کر رہا وہ جرم نہیں کر رہا تھا ہاں اگر آپ لوگ رازی نہیں تھے تو اس وقت اسے مٹھائی نہیں لیتے سیل فون موبیل فون اس کو واپس کر دیتے اس کے بعد پھر پتا چلتا کہ ہاں آپ لوگ اپنی بھائی کو سپورٹ کر رہے ہو سب سے پہلے دشمن تو اپنی بھابی کا یہی احمد ہے اور اس کے دوسرے بھائی ہے تو میں بھر امید کرتا ہوں میرے یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اگر میری ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا اور گھنٹی کا بٹن بھی دبا دینا کیونکہ نہیں آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک بر وقت پہنچے تو آپ دکلے اتنا بھی بار پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں پاکستان زندہ بات